بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑے محمد مریضوں کی شفایابی کے لیے صلوات پڑے محمد بسم اللہ الرحیم 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 بسم اللہ الرح textures بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم جیسے میں نے حلس کیا تھا کہ اصول دین میں سے جو بنیادی اصول دین ہیں وہ اصول دین ہیں توحید نبوت اور قیامت دو جو اصول دین ہم الگ سے اصول دین میں شامل کرتے ہیں پانچ کار بیان کرتے ہیں ایک عدل اور ایک امامت حقیقت میں عدل توحید سے نکلتا ہے اور امامت نبوت کے عقیقے سے نکلتا ہے اور اس کیا فرمینس کی وجہ ہے کہ امامت کے سلسل میں ارس کیا تھا کہ یہ امامت کوئی الگ چیز نہیں ہے ہمارے عقیقے کے لحاظ سے وہی نبوت کا تسلسل ہے اور تسلسل اس لیے کہتے ہیں کہ وہی ذمہ داریاں جو ایک نبی کی ہیں وہی امام کی ذمہ داریاں ہیں فقط فرق یہ ہے کہ رسول پر اور نبی پر وحی آتی ہے اور امام پر وحی نہیں آتی دوسرے لفظوں میں نبی اور رسول دین لے کر آتے ہیں شریعت لے کر آتے ہیں اور امام دین اور شریعت نہیں لے کر آتے ہیں بلکہ اسی نبی کی شریعت کی محافظت کرتے ہیں اسی نبی اور رسول کی شریعت کی محافظت اور تبعین اور تفسیر کرتے ہیں لہذا باقی اس کے علاوہ کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے نہ علم کے لحاظ سے فرق ہے نہ فضل اور کمالات کے لحاظ سے فرق ہے لہذا یہ عمامت کا عقیدہ نبوت کے ہی بطن سے نکلا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الگ کر کے ہم بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں اس نے ارز کیا تھا تاکہ ہمارے درمیان اور دوسرے مسلمانوں میں درمیان فرق واضح ہو کہ ہم میں اور ان کے درمیان فرق کہاں پڑھیں اور یہی ہو جائے کہ ہم شیعہ حضر قرار امامت کے عقیدے کو آقائد میں شبار کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ اسور الدین میں سے ہے اور یہ ہمارے آقائد میں سے شبار ہوتا ہے لیکن اہل سنت کے جو برادران ہیں وہ اس کو فروعات میں اور فروع دین میں اس کا شبار کرتے ہیں آقائد میں اس کا شبار نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے ہمارا جو مکتب ہے مکتب تشیعہ اسی امامت کے اصلاف کے بنیاد پر ہی الگ ہوتا ہے لہذا ان کا بھی فرض ہے کہ ہم سے سوال کریں اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کے لئے بیان کریں کہ یہ امامت کا عقیدہ ہم نے الگ کر کے کیوں بنایا ہے یہ امامت کا عقیدہ ہم نے اسور الدین میں سے کیوں قرار دیا ہے اس لئے ان کا حق بنت آئے کہ ہم نے سوال کریں اور ہم بھی جواب دینے کی صلاحیت کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کا دفاع کرتے ہوئے یہ بیان کریں کہ ہم نے امامت کو آقائد میں سے شبار کیوں کیا ہے بارال آقائد کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے خاص طور پر بہت زیادہ تفصیلی گفتو ہے اور ایک اور دو اور چار مجلسوں کے اندر بیان نہیں ہو سکتا فقط آج جو چیز میں بیان کرنے ہیں آپ کے خدمت میں وہ یہ کہ جو ایک بنیادی اختلاف ہمارا اور اہل سورت درمیہ وہ یہ ہے کہ امام کا تحیل کس نے کرنا ہے امام کو کس نے موین کرنا ہے خلیفہ پہنمبر کو کس نے موین کرنا ہے فقط اس مسئلے پر ایک دو باتیں عزت رہو گا اور اس کے بعد چند باتیں آپ کے خدمتیں عزت رہو گا تو یہ ایک بنیادی اختلاف میں ہمارے اور اہل سورت درمیہ کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کے لیے خلیفہ پیغمبر جانشیر پیغمبر یا دوسرے لفظوں میں امام رہنما رہبر ہدایت کرنے والا رہبری کرنے والا جو ہوگا وہ کون ہوگا اس نے اس کو کس نے موین کرنا ہے اس پر اختلاف امام ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اہل سورت کا انذیار کروں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کے پر آئید کی ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں تو اپنے رہبر کو اپنے خلیفے کو اور پیغمبر کے جانشیر کو وہ خود انتخاب کریں ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پر اللہ رسول نے چھوڑ دیا کہا کہ تم جس کو خلیفہ بناو تم جس کو رہبر بناو تم جس کو امام مسلمی بناو تمہارے ذمہ داری ہے لیکن ہمارا کی داری ہے کہ نہیں کہ یہ امامت کا اہدہ جو ہے وہ عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ ہر یہ کروں کہ جتنے بھی اللہ کے اہدے ہیں کون سے اللہ کے اہدے ہیں ایک نبوت اہدہ پروردگار ہے یعنی رسالت اہدہ پروردگار ہے خلافت اہدہ پروردگار ہے اور امامت یہ بھی اہدہ پروردگار ہے جتنے بھی اللہ کے اہدے ہیں جو اللہ نے لوگوں کے ہدایت کرنے کے لیے اور لوگوں کے رہنمائی کرنے کے لیے اہدے موین فرمائے ہیں ایک ولایت کا بھی منصب ہے میں اس کے بارے گرز نہیں کروں کیونکہ اس میں کوئی ظاہری ذمہ داری نہیں ہوتی ہوئی کی وہ ایک باطنی کیفیت ہے جس کو پروردگار ہے وہ منصب اتافہ پروردگار ہے وہ کے لارے اختیار میں لیکن جو ظاہری ذمہ داریاں ہیں لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے رہنمائی کے حوالے سے لوگوں کے لیڈرشپ کے حوالے سے وہ چار ہی اہدے ہیں یا نبوت ہے یا رسالت ہے یا امامت ہے یا خلافت ہے یہ چار اہدے ہیں جو پروردگار ہے علم کے طرف سے عطا ہوتے ہیں اور یہ چار اہدے وہی ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں اللہ نے ترکتہ برمائے یہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ اللہ کی ذمہ دائی ہے کہ ان عہدوں کو معین فرمائے یہ عہدے کسی کو عطا فرمائے ہم نے کہتے خدا نے اپنی ذمہ داری بیان فرمائی کہ ان عہدوں کا یہ عہدے ہیں بھی ہمارے اور جس کو ہم دے گی ہم ہی دے سکتے کوئی اور نہیں دے سکتا لہٰذا لہٰذا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ انہیں سوال کریں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عہدے امامت اور خلافت یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ وہ معین فرمائے کہ پیغمبر کے بعد کون امام ہے پیغمبر کے بعد کون ان کا جانشید ہے پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا رہبر اور امام المسلمین کون ہے یہ اللہ کے ذمہ داری ہے اس کے لئے ہم اپنے دلائر ارز کریں گے اور انشاءاللہ اور جو مباہس ہیں امامت کے حوالے سے کیونکہ وقت نہیں ہے فرزت نہیں ہے اس کے لئے وہ ارزتائیم چاہئیے تو انشاءاللہ اور بات میں ارز نہیں کرنے فقط یہی بات آپ کی خدمت میں ارز کرنے اور قرآن کے حوالے سے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اصل بات پڑھے محمد و عالمان رسالت اور نبوت کے حوالے میں حوالے سے کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں میں سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کو معین کرنے والا بھی اللہ اور رسول کو معین کرنے والا بھی اللہ وہی کسی نبی کو نبی بنا ہے وہی کسی رسول کو رسول بنا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو نبی انتخاب کرے یا رسول انتخاب کرے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو امامت کا منصب ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا کیتہ یہ ہے کہ یہ بھی پروردگار عالم کے ہی اختیار میں ہے خلافت علاہیہ یا خلافت رسول کا انتخاب بھی پروردگار عالم کے اختیار میں ہے چند آیت میں ارز کروں گا آپ کے خدمت میں اس کے علاوہ ایک اقلی دلیل ارز کروں آپ کے خدمت میں کہ نبی کا انتخاب بھی اللہ کے اختیار میں ہے عام انسان پیغمبر کا جانشین خلیفہ پیغمبر اپنا رہنمہ رہبر بولید نہیں کسکتا اس کے اپنے دلیل یہ ہے اس کے لیے اپنے دلیل یہ ہے وہی دلیل جو نبی اور رسول کے لیے ہے وہی دلیل امام کے لیے وہی دلیل ہے میں عرض کروں آپ کے خدمت میں دیکھیں ہم نے حضر کیا کہ نبی اور رسول کا انتخاب عام انسان نہیں کسکتا اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا کسی کو رسول نہیں بنا سکتا کیوں؟ دلیل کیا ہے اس کی تاکہ اس دلیل کا پتا چلے تو پھر ہم کو ہی دلیل فٹ کر امامت کی عبادت سے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اور امام نبی اور رسول کا جو منصب ہے اس کی تشخیص دینا کہ کس میں نبوت کی صلاحیت ہے اور کس میں رسالت کی صلاحیت ہے یہ رسالت کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے نبی اور رسول کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے یہ بھی ایک اگلی دلیل ہے کہ ہر نبی کے لیے اور عبان کے لیے رسول کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے لیکن میں اس کے بارے میں حضرت نہیں کروں گا فقط یہ اتنا یہ آپ پان لیں کہ معصوم ہونا ضروری ہے مسلمان سارے قائل ہیں کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے رسول کو معصوم ہونا چاہیے بغیر اسمت کے بغیر معصومیت کے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ کوئی اس پر سب کا اتفاق ہے دلائل میں وجود ہے تو میں حضرت کرنا ہوں کہ نبی ہونے کے لئے جو کم وز کم شرط ہے وہ یہ کہ وہ نبی اور رسول معصوم ہونا چاہیے توجن آپ کی اور معصوم جس کو کہتے ہیں معصوم وہ شخص ہوتا ہے جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے یہ چیز دذر نہیں آتی یہ صلاحیت ہوتی ہے یہ کیفیت ہوتی ہے یہ اس کے وجود کے ایک حالت ہوتی ہے جس حالت کی وجہ سے جس کیفیت کی وجہ سے جس قولیٹی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اب یہ کیفیت انسان کو نظر نہیں آتی ہاں زیادہ ٹائم اگر کسی کے ساتھ رہے گا ایک طولہ نمک گزارے گا تو پھر جا کر یہ کہ سکتا کہ ہاں میں نے اس سے کوئی گناہ نہیں دیکھا زیادہ زیادہ نہیں کہے گا میں نے گناہ نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ موضوع ہے انسان پچاس سال سو سال جسی زندگ کے ساتھ نہیں گزارے زیادہ زیادہ یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے اس سے گناہ نہیں دیکھا کرتے ہو میں نے کوئی نو فرمانی خدا کی نہیں دیکھی لیکن یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ معصوم ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے گناہوں کو ترکیا ہو اس وقت کے بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اس نے گناہوں کو ترکیا ہو عدالت کے بنیاد پر وہ متقیدہ پریزگار تھا لہٰذا پریزگاری کوئی جسے نقواہ کوئی جسے اس نے گناہ کو ترکیا دونوں احتمال ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ یقیناً اس وقت کے بنیاد پر اس نے گناہ کو ترکی آئے کیونکہ یہ اندرونی کیفیت ہے انسان کی نفس کی کیفیت ہے اس وقت لہذا ایک کو عام انسان تشخیص نہیں دے سکتا کیونکہ تشخیص نہیں دے سکتا لہذا نبی کو بھی وہی نہیں کر سکتا رسول کو وہی نہیں کر سکتا دارہ تقدیر نارہ رسالت نارہ 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 مرحل یہی مج Sharing جو نبی اور نبی کے بعد جو امام ہوتا ہے جو ان کا جانشیر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی وہی ہوتی ہے جو نبی کی ذمہ داری ہے جو رسول کی ذمہ داری ہے لہذا ان کے لئے بھی معصوم ہونا ضروری ہے اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو لوگ ان پر اعتماد نہیں کر سکیں گے جب اعتماد نہیں کریں گے تو ان کے پیچھے نہیں کر سکتے لہذا اس وقت کا ہونا ضروری ہے اور اس بات کی تشخیص دینا عام انسان کی بستی بات کی لہذا جیسے نبی اور رسول کا انتخاب اللہ کے اختیار میں ہے اسی طرح سے کسی امام کو منتخب کرنا اللہ کے اختیار میں ہے صلوات پڑے محمد و عالی اتفاق یہ ہے کہ میرے سامنے نہ گھڑی ہے اور نہ جو ہے وہ قائم کا پتہ کرتے ہیں اللہ لیکن میں پڑھتا جائے اللہ لہذا عقلی دلیل یہ ہے کہ امام کا تعین اللہ کی ذمہتہ ہے کیونکہ وہ انسان کی روح کی کفیت کو جانتا ہے اس میں عصمت کا ملکہ عصمت کی صلاحیت ہے گناہ سے بچنے کی صلاحیت ہے یا نہیں کم از کم عصمت کی جو لیول ہے کم از کم نبی اور رسول کے لئے اور امام کے لئے کم از کم جو لیول ہے وہ یہ کہ وہ خطا سے بات ہو کناہ اپنے مقام پر خطا سے بھی بات ہونا چاہیے کم از کم یہ ہے کہ جس کے پیش آپ چل رہے ہیں اس میں خطا کا امکان نہ ہو جس میں غلطی کا امکان نہ ہو اگر ایک مرتبہ آپ نے کسی سے خطا دیکھ لی کوئی غلطی دیکھ لی تو جب بھی دوسرا کام آپ دیکھیں گے تو عقل ہماری کہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کام غلط کر رہا ہو ہو سکتا صحیح کر رہا ہو جب انسان کو یہ عقل کا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو کیونکہ پہلے غلطی کر چکا ہے لہذا انسان کا اعتماد اس پر نہیں رہتا اعتماد جب نہیں رہے گا تو اس کے پیچھے یقینی طور پر 100% یقین کر کے اس کے پیچھے چل نہیں سکتا لہذا نبی کے لئے اور رسول کے لئے اور عبام کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے صلوات پر محمد وعالی اب قرآن مجید میں چند آیت میں ارزت کروں گا آپ کے خدمت میں نبوت اور رسالت کے حوالے سے نہیں کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کا کہ یہ اللہ کے اختیار میں لوزوں کو منتخب کرنا اور اسے افراد کو منتخب کرنا لیکن دو کے بارے میں اختلاف ہے ایک خلیفہ پیغمبر یا خلافت کا جو ہدا ہے اس میں اختلاف ہے اور ایک امامت کے حوالے امامت کا ہے یا خلافت کا ہے ایک ہی چیز ہے اس میں اختلاف ہے دوسرے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ رسول نے ہمارے پر چھوڑ دیا کہ اپنے امام کا انتخاب کرو اپنا خلیفہ کا انتخاب کرو یہ ہمارے پارے ذمہ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے ایک دلیل اکی عرض کی بنیاب کے خدمت میں آپ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیے دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بارد بقعامات پر جہاں خلافت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پروردگار عالم نے اس خلافت کے انتخاب کو اپنی طرف نسبت دیا ہے خلافت کے انتخاب کو اپنی طرف نسبت سب سے پہلے باشر مبارو باقیہ جناح عدو علیہ السلام کا کہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا جب بلائقہ سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ کا بنانا زمین پر یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ نے اپنی طرف نسبتی ہے کہ خلیفہ میرے اختیار میں بنا ایک آیت جو مشہور معروف ہے اس کے بعد دو آیتیں اور پڑھوں گا تین آیتیں ایک سورہ سعاد کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے جناب دعوت علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا زمین پر سورہ ساتھ کی آیت نمبر چھپیس میں ارشاد ہوتا ہے یا دعوت اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ وَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقْ اے دعوت ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا اے دعوت ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ پس لوگوں کے درمیان تم حق کے ساتھ حکم کرو یا جو حق ہے اللہ کی طرف سے اس حق کے مطابق لوگوں کے درمیان قضاوت کو فیصلے ہو تو اس آیت میں فرمدی کر رہے ہیں عالم نے خلیفہ بنانے کا جو اختیار ہے اپنے طرف اس کو منصوب کیا ہے کہ دعوت ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے سورہ بقرہ کے اندر اچھا یہ سورہ بقرہ کے آیت زمانے میں ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ جب لوگوں نے جنابِ دعوت علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لئے کوئی رہبر اور رہنما اور جنگ کا سمیسہ لہاں بوین کریں اللہ کی طرف سے بوین ہو جانے نبی سے کہا کہ اللہ سے کہیں وہ بوین کریں تو اس کے بعد پر رضی آلہ علیہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْتَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِقًا کہ پر رضی آلہ علیہ نے تمہارے لئے تعلوت کو تمہارا حکمران مہین کیا ہے قَالُوْ اَنَّا يَكُونَ لَهُ الْقُلْقِ جب ان کو پتہ جلا کہ تعلوت کو اللہ نے ہمارا حکمران منایا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تعلوت ہمارا حکمران ہوگا یہ کیسے ہمارا حکمران بن سکتا ہے یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے کیوں دلیل کیا جن کے پاس وہ سمجھتے تھے کہ نیس کے پاس مال ہے نیس کے پاس دولت ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بچارا فقیر آدمی ہے تو یہ کیسے حکمران بنے گا ہمارے اوپر قَالُوْ اَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْقِ عَلَيْنَا وَنَّحْنُوْ اَحَقُ بِالْمُلْقِ مِنْهُ ہم سے زیادہ مستحق ہیں کہ حکومت چلانے کے لئے ہمیں افتیان دیا جائے ہمیں حاکم بنایا جائے ہم سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس شخصیت ہے ہمارے پاس اور دنیاوی چیزیں ہیں جس کے پاس ہم افتیار بنتے ہیں وَلَبْ يُتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ اور اللہ نے ان کو تو مال بیتا نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو نبی نے فرمائے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْتَتًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ تو نبی نے کہا کہ اللہ نے جنابِ تعلوت کو تمہارے اوپر حکومتران اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے ایک تو اس کو علم بتا کیا ہے اور ایک اللہ نے اس کو طاقت اور قدرتہ فرمائی لہٰذا یہ تمہارا جو مائیار ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لہٰذا یہ حکومران کیسے بن سکتا ہے تو یہ در واقع اللہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا مائیار ہے کہ جب ہم دنیا تم دنیا میں کسی کو حکومران بناتے ہو تو مال و دولت دیکھتے ہو اس کی حیثیت دیکھتے ہو لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں اگر کسی حکومران کے لیے جو صلاحیت موئین ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پاس قلم بھی ہو اور اس کے پاس قدرت بھی ہو لہٰذا اللہ نے تعلوت کو علم کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے تمہارا حکومران بنایا ہے وَاللَّهُ يُعْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَّابُ اللَّهُ وَاسِنْ عَلِيمٍ اور اللہ جس کو بھی اپنا ملک اور اپنی حکومت دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ سکتا ہے لہٰذا اس آیت میں بھائی پر رضی آلیٰ علم نے انتخاب فرمایا قومیں بن اسرائیل کے لیے جنابِ تعلوت کو حکومران اور ان کا امام الرحبر اور وجہ کیا بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کو علمتہ فرمایا ہے اور قدرت اثار فرمائی ہے تو یہ بیانت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرے گا مسلمانوں کے لیے لوگوں کے رہنمائی کے لیے ان کو گائٹ کرنے کے لیے ان کے رحبری کرنے کے لیے اللہ خدا تعالیٰ انتخاب فرمائے گا جس کو بھی انتخاب فرمائے وہ ظاہرے کے پروردگار علم کا انتخاب بلا وجہ نہیں ہوتا اللہ کسی وجہ پر کسی حکومت کی وجہ سے کسی صلاحیت کی وجہ سے پروردگار علم انتخاب فرمائے گا سلامت ہے محمد وآلہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہ ملتا ہے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی آپ کے ساتھ میں اس میں بھی پروردگار علم واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ امامت کا عہدہ خدا کا عہدہ ہے جب اللہ نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور جب ان اسے امتحان میں کامیاب ہو گئے میں تفسیر ارض نہیں کروں گا اس امتحان میں جب کامیاب ہو گئے تو پروردگار علم نے ارشاد پھبایا جب ابتحان لے لیا امتحان کے بعد جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ہمارا یہ ردہ ہے کہ تم کو لوگوں کا امام بنائیں لوگوں کا امام بنائیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی واحد وہ ذات ہے جو لوگوں کا امام منتخف فرماتا ہے لہذا امامت کا عہدہ اللہ کا عہدہ ہے خلافت کا عہدہ اللہ کا عہدہ ہے نبوت رسالت کا عہدہ اللہ کا عہدہ ہے لہذا وہی حق رکھتا ہے کہ کسی کو نبی بنائے کسی کو رسول بنائے کسی کو امام بنائے اور کسی کو خلیفہ بنائے لہذا جب اللہ نے یہ فرمایا تو جناب ابراہیم یعنی دستبستہ تو گزارش کی بات آئے جائے میں کہ پروندگار اگر ایسا ہی ہے کہ تو مجھے امام بنانا چاہتا ہے تو پھر میری یہ دعا ہے کہ میری ضروریت میں بھی امام بنا رہے سلوات پڑے محمد و عالمين نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سوا تو یہاں ایک بات ذہنے آگے یعنی دستبتہ چلو کہ یہ آیت جس میں پروندگار ایالم نے یہ دعا فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تجھے امام بنایا جناب ابراہیم ابراہیم تھے نبی بھی تھے رسول بھی تھے اور امام بھی تھے اور اس کے بعد جناب ابراہیم کے دعا کیا تھی کہ پروندگار میری اولاد میں بھی میری ضروریت میں بھی امامت کو قرار دینا تو ہمیں مسلمانوں سے سوال کرو گا کہ یہ بتاؤ کہ جناب ابراہیم کی ضروریت میں سے کون امام ہے جناب ابراہیم کے ضروریت میں سے کون امام ہے اگر آپ بارہ اماموں کو نہیں مانیں گے تو ابراہیم کی ضروریت میں سے کسی کو امام سامنے دریجئے تھے اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں ہے ساید لہذا امامت کا عہدہ پروندگار عالم کا عہدہ ہے اور یہ عہدہ ایسا نہیں کہ پروندگار نے کسی کو عہدہ دے دیا ہو اور اس نے اپنی زندگی میں اس عمامت کے عہدے کی صلاحیت کو ثابت نہ کیا ہو اللہ نے ایسا کبھی نہیں کیا جس کو بھی عہدہ امامت اطاف فرمایا اس نے اپنی زندگی میں اس عہدے کو ثابت کیا ہے اور ان افراد میں سے ایک فرد جو ہے ہمارے گیارے امام ہیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد جو امام ہوتا ہے زبانے کا وہ اپنے زبانے میں سب سے افضل ترین شخص ہوتا ہے اور یہ اس پاتھ نہیں کہ ہم ان کے ماننے والے کہتے ہیں بلکہ امام کو ایسا عظیم ہونا چاہیے امام کو ایسا باکمال ہونا چاہیے کہ نہ فقط ان کے ماننے والے بلکہ جو ان کے مخالف بھی ہوں وہ بھی وہی بات کہتے ہوئے نظر آئے جو ان کے ماننے والے کہتے ہیں تب ہی تو وہ اپنی امامت کو ثابت کر پائیں گے ویلہ دعوے سے ثابت کرنا آسان ہے دلائل کے طریقے سے بھی بات ثابت کرنا آسان ہے لیکن عملی طور پر اپنی امامت کو ثابت کرنا اپنے زمانے کے اندر اور اس طرح ثابت کرنا کہ دوست اور دشمن کہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے ان جیسا باقبال کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ امام حسر علیہ السلام کے زبانے میں آپ جانتے ہیں کہ امام سامرہ میں تھے اور ارض کروں گا انشاءاللہ کہ تین آئمہ ہمارے سامرہ میں انہوں نے زندگی گزاری تین اماموں کے زندگی سامرہ میں گزاری اس کی وجہ کیا تھی اگر وقت ہوا تو ارض کروں گا امام حسر علیہ السلام سامرہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہر دوست اور دشمن کے زبان پر امام کے فضائے ہیں حتیٰ کہ جو بادشاہ جو خلیفہ وقت جو امام کا دشمن ہے جو اس کے سپاہی جو اس کے آوان و انسار جو اس کے وزیر اور مشیر جو امام کے مخالف ہیں جب وہ میں بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہتر کوئی نہیں دیکھا ہم نے ان سے باقامال نہیں دیکھا چاہے عبادت ہو چاہے تقویہ ہو پرہزداری ہو علم ہو زہد ہو جتنی بھی فضیلت اللہ اور اس کے اصور کے نظر میں ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کسی شخص بنی دیکھا نعرہ حیدری ماشاءاللہ عبادت کے حوالے سے جملہ عرض کو امام کے حوالے سے خلیفہ وقت نے تین خلیفہ گزرے امام کی زندگی میں ایک محتد باللہ اور ایک محتدی اور ایک محتبت جو آخری خلیفہ تھی جس نے امام کو شہید کیا وہ عطبہ امام نے تین خلیفہ کے زندگی میں زندگی گزاری ایک مرتبہ چند مرتبہ امام زندگی میں گئے ہیں وہ سہبردہ میں گئے ہیں امام تو ایک مرتبہ جب زندگی میں گئے اور کسی کے حوالے کیا خلیفہ وقت نے کہ آپ ان کو جیل پر رکھیں اور تعقید کی کہ ان کے ساتھ سختی کرنا ان کے ساتھ سختی کرنا کہتا ہے کہ میں امام کو لے ریا اور میں نے دو افراد کا انتخاب کیا وہ شخص کہتا ہے میں نے دو افراد کا انتخاب کیا کہ جو سامرہ میں بدترین انسان تھے بدترین انسان بہت برے انسان تھے ان کا انتخاب کیا جب میں نے ان کے حوالے کیا اور ان کو نگہبان بنایا امام کے زندان کا کچھ حرصے کے بعد جب وہ بنیرباز کے افراد آئے اور انہوں نے حال آوان پوچھا مجھ سے کہا کہ بتاؤ کس طرح سے تم دیکھ رہے ہو امام حضرت اسلام کی زندگی کو اور ان کی جیل میں کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں کیا آز کروں میں کیا آز کروں جن کو میں نے جن کو بدترین افراد جن کو میں نے موئین کیا تھا امام کی نگہبانی کے لیے آج وہ سامر رامر سب سے زیادہ عبادت گزار نظر کہتے ہیں بلاؤ ان کو وہ دونوں آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا کہا کہ ہم نے یہی دیکھا جب سے ہم امام کی نگہبانی کر رہے تھے تب سے ہم نے یہ دیکھا کہ یا امام عبادت بزندگی پسر کر رہے ہیں دل میں رولے رکھتے ہیں اور رات بھر اللہ کی عبادت پسر کرتے ہیں اور جب کبھی امام کو فرسل ملتی ہے جب ہم آنے طرف نگاہ کرتے ہیں تو امام کی حیبت کی وجہ سے ہمارے جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے سبحان اللہ جی یہ عبادت کا انکانداز ہے اور ہر امام اسی طرح سے عبادت کے لحاظ سے ہر امام اس طرح سے اور اپنے ماننے والوں کو تحقید کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ماننے والے اپنے شہر میں اس طرح سے ہوں کہ ان سے زیادہ کوئی عبادت بزار دو ان سے زیادہ قرار کی تناوت کرنے والوں ان سے زیادہ تحجد بزار کوئی نہیں ہونا چاہیے ان سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنے زندگی کو سلک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ان کا امام اس طرح سے ہے کہ جو عبادت کے عظیم مطبع پر خائد ہے سلوہ پر امام علیہ السلام امام علیہ السلام تھی زندگی بہت ہی عجیب و غریب زندگی ہے یہ تین ائمہ جو آخری امام ہیں امام نکیل اسلام امام حسن عسن علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام بنی عبادت کی چھاؤنی تھی اور وہاں پر سارے ان کے رشکر والے رہتے تھے اور سارے سپاہی رہتے تھے وہاں پر یہ تین اماموں کو سامرہ میں خاص طور پر بنی عبادت نے ارخا تاکہ ان کے اوپر نگہبانی کر سکے ان کی نگرانی کر سکے ان کے تمام حالہ رچنا بیٹنا زندگی کے تمام اور ان کے نظروں میں ہو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ احادیث سنی ہوئی تھی کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جانشین میرے بعد جانشین جو آئیں گے وہ بارہ ہوں گے جو بارہ ہوگا وہ تمام ظالموں کی حکومت کو ختم کر دے گا تمام جابر اور ظالم حکومتیں ختم ہو جائیں گے لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ یہ سلسلہ امامت جو امیر الوامن سے شروع ہوا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے چاہے دشمن اس چیز کو قبول نہ کرے لیکن وہ جانتا ہے کہ امامت کا اگر سلسلہ ہے تو یہی سلسلہ ہے وہ جانتے تھے کہ یہی سلسلہ ہے کہ جس کے ظلیہ سے بارہ ہوں آئے گا اور ہمارے حکومتوں کو ختم کرے گا لہٰذا ان کی نظروں میں یہ حادیث تھی انہوں نے ائمہ کو اپنے طاعت نظر اپنے سامنے رکھا تاکہ ان کی تمام حرکات اور سکرات ان کے سامنے ہو تاکہ اگر کوئی اسی بشکل پیش آ جائے کوئی ایسا برالہ پیش آئے تو ہم اپنا قدم اٹھا سکے لہٰذا امام نقیل علیہ السلام اور امام حسن حسن علیہ السلام اور امام زمانہ کی زندگی اس سامدرہ میں گزی اور کبھی زندہ میں چلے جاتے تھے اور کبھی ان کو آزار کرتے تھے یہاں تک کہ امام انہیں کے درمیان رہے بنیاباس کے لشکر کے درمیان رہے لیکن سارے یہ کہتے تھے کہ چاہے کوئی وزیر تھا جو مشاہد تھا بنیاباس کا جتنے بھی افراد تھے ان کے متعلق جب بھی امام حسن کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ان سے بہتر ہم نے کوئی نہیں دیکھا لہذا امام حسن علیہ السلام وہاں زندگی پسر کرتے رہے یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے تقریبا دو سال کی عمر میں سامرہ میں سفر کیا سامرہ میں چلے گئے امام حسن علیہ السلام کے شام دو سال کی عمر میں اور بائیس سال کی عمر میں آپ کو امامت کا عہدہ ملا ہے امامت کے زندگی داری امام کو بائیس سال دور ملی اور امام کی شہادت جو ہے وہ ستائیس سال یا بعد روایتوں سے آپ سے اٹھائیس سال امام کی شہادت جو ہے تقریبا پانچ یا چھ سال امام نے امامت کا دور گزار ہے لیکن اس میں جو اہم امام نے قدر اٹھایا ہے جو اہم امام نے رول ادا کیا ہے اپنی امامت کا وہ یہ ہے کیونکہ امام جانتے تھے کہ ہمارے بارے میں کی غیبت ہوگی ہمارے بارے میں کی غیبت ہو جائے گی وہ پردہ غیب میں چلے جائیں گے اور امام جانتے تھے کہ پہلے امام سے لے کر ہم تک یعنی گیارویں امام تک جو سلسلہ امامت رہا ہے جو شیعہ کے جو ماننے والے تھے وہ آرام سے آتے تھے ہماری بارگاہ میں ہم سے سوال کرتے تھے اپنی حاجتے طلب کرتے تھے اپنے خمس و زکاة کی رکومات ہم تک پہنچاتے تھے یعنی تعلق امام کے ساتھ آسان تھا لیکن جب بارے میں کی غیبت شروع ہوگی تو ہمارے ماننے والے ہمارے ماننے والے ان سے منقطع ہو جائیں گے ظاہری طور پر یعنی ظاہری طور پر ان سے تعلق نہیں ہوگا ان سے رابطہ نہیں کر پائیں گے لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماننے والے گھبرا جائیں ہمارے ماننے والے پریشان ہو جائیں لہٰذا امام نقی علیہ السلام نے اور امام حسن عسقی علیہ السلام نے ان دو اماموں نے اپنے شیعوں کی تربیت کی ہے اس حوال سے تاکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ تربیت دیں کہ آپ کے امام جب یہ مقت آ جائے کہ جب امام سے تمہارا تعلق نہ ہو ظاہرے دور پر امام تک در پہنچ سکتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے پھر دہنمائی کیسے نہیں چاہیے لہٰذا ان دو اماموں نے اس سامرہ کے اندر رہ کر وہ لوگوں کو تربیت کرتے رہے وہ تربیت کا انداز یہ تھا کہ جب اس حالت میں جب امام کے برسختی تھی نہ کوئی مل سکتا تھا نہ کوئی اپنے مسائل پیش کر سکتا تھا لہٰذا حکومت بنی عباس کا دباؤ تھا اور یہ شیعہ مختلف علاقوں کے اندر چلے گئے کچھ کم چلے گئے کچھ کاشان چلے گئے نشا کو چلے گئے بیہت تو اس مختلف شہروں میں جو ایران کے مختلف شہر تھے وہاں پر منتقل ہو گئے کیونکہ وہاں پر کچھ آرام تھا سکون تھا یہ سارے وہاں پر چلے گئے اب امام کے مانے والے وہاں منتقل ہو گئے اب امام سے اپنی رہنمائی کیسے لیں امام سے اپنا تعلق کیسے بکرہ کریں امام تک اپنی نظورات کو کیسے پہنچائیں خمسط زکار دیوگم کو کیسے پہنچائیں تو امام نے کیا کیا امام نے ہر شرک اندر اپنا نمائندہ مہین کیا ہر شرک امام نے اپنا نمائندہ مہین کیا اور اس طرح سے نمائندہ مہین کیا کہ وہی نمائندے لوگوں کی طرف سے جو رکومات اور خوبصورت اکات ملتا تھا یا وہ امام تک پہنچاتے تھے یا امام کی اجازت سے استعمال کرتے تھے یا امام کی اجازت سرز کرتے تھے یا امام تک پہنچاتے تھے ایک واقعات تو آپ کے خدمت میں ہے جناب عصبان بن سعید عمری جو امام زمانہ کے چار نائبوں میں سے ایک نائب ہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ جو امام نکیر اسلام کے بھی شاہبی تھے امام حسن اسلام کے بھی شاہبی تھے اور امام زمانہ کے بھی نائب خاص میں سے رہے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی وقیل تھے امام کے امام حسن اسلام کے وقیل تھے لیکن اُس زمانے کے حالات تک تن تھے جیسے سخت حالات تک سامر را کے جیسے میں نرس کیا کہ لوگ عام لوگ اپنے مقام پر جو خاص لوگ تھے وہ بھی امام سے ملتا ان کے لئے مشکل تھا تو وہ مختلف طریقوں سے امام کی خدمتیں حاضر تھے تو انہوں کے جناب عثمان ابن سعید نے ظاہری طور پر روغد فروشی کا کاروبار شروع کیا گھیوہ پاک سامر نے اصلی گی بیٹے ہیں پاک سامر میں اصلی گی لے ہو اصلی گی لے ہو نورگرد جیسے دکاروں سے ملتا ہے لیکن اصلی گی بیٹنے والے ابھی بوجود ہیں تو انہوں نے اُن زمانے میں روغد فروشی کا گھی بیٹنے کا کاروبار شروع کیا لیکن جناب شیخ توسی فکر باتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کارواز شروع کیا تھا وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں بلکہ ایمام سے رابطہ کرنے کے لیے ایمام کے خدمت میں پہنچنے کے لیے ایک بہانہ تھا ان کے لیے وہ روبر فروشی کرتے تھے اور جو رکومات ان تک پہنچتی تھی ایمام کی وہ اس برتل میں جس برتل میں انہوں نے گھی لیا ہوا تھا بیچنے کے لیے اس برتل میں گھی کے در چھپا دیتے تھے اور پھر گھی بیچنے کی نیئے سے آواز لگاتے ہوئے مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے ایمام کے دروازے پر پہنچتے تھے اور وہاں جا کر ایمام کی خدمت میں وہ رکوم پیش کرتے تھے اس طرح سے لوگوں کی امانت ایمام تک پہنچاتے تھے اور لوگوں کے سوالات ایمام سے لے کر جواب لے کر ان تک پہنچاتے تھے تو ایمام علیہ السلام نے یہ سلسلہ رکھا لوگوں کے تربیت کا کہ لوگ تربیت پا سکیں اور اگر ایمام نہ ہو تو پریشان نہ ہو جائیں لہٰذا ایمام نے حدیقہ پر اپنے نمائندے رکھے کم کے اندر بھی نمائندہ تھا جناب ایمام حسد اسکیل اسلام کا اور انہی کے حکم کے مطابق ایمام حسد اسکیل صحابی نے کم کے اندر مسجد بنوائی مسجد ایمام حسد اسکیل جنہوں نے زیارت کی ہے آپ نے دیکھی ہوگی وہ بھی ایمام کے حکم سے انہوں نے بنوائی اس طرح سے ہر شہر کے اندر ایمام کا نمائندہ تھا اور جب غیبت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر چار نائب خاص ایمام علیہ السلام مہیر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے غیبت کبرہ کے اندر غیبت سولہ کے اندر یہ چار نمائندہ ہیں ایک 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 تھے ایمام نے مہیر کیا جب چار کی چوتھے کی باری آئی تو ایمام نے فرمائے کہ اس کے بعد ہمارا کوئی نائب خاص نہیں ہے بلکہ ہم تم ماننے والوں کو اپنے نائب عام کے سفرد کرتے ہیں کہ جو تمہاری رہنمائی کریں گے جو تم تک دید پہنچائیں گے جو تمہارا عمال لے کر ہم تک پہنچائیں گے اور ہماری مزی کے مطابق صرف کریں گے لہذا امام نے فرمایا اے شیو جب غیبتِ کبرا کا زمانہ ہو جائے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آدمی جس کے پاس ٹکوہ ہو جس کے پاس پرحزداری ہو جو ہمارا علم حاصل ترکتا ہو تمہیں ہم ان کے ذمہنے لگاتے ہیں لہذا تم ان کی پینا بھی کرو گے تم نے جب ان کی پینا بھی کی گویا تم نے ہماری پینا بھی لہذا شیعہ پہلے پاس بے سہارہ تھے جو آج بے سہارہ شیعہ تمہیں بے سہارہ نہیں ہے یہ دوسری ہوگا کہ جو پہلے ہی بے سہارہ تھے اور آج بے سہارہ ہمارا سہارہ پردے غیب میں بھی ہے اور ظاہر میں بھی ہے لہذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشاری کی ضرورت نہیں ہے فقط اسی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں ہم معاملات کو سمجھیں اور اس پر ہم اول کریں لہذا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے میں نے سو جانتا خط پڑھوں گا امام حسن علیہ السلام کا جو امام علیہ السلام نے خط لکھا تھا کم میں جو ان کے رمائندت ہے امام علیہ السلام ان کو خط لکھا ان کو کچھ وسیعتیں کی اور امام نے ان کو وسیعت کرنے کے بعد کہا کہ یہ خط میرے شیعوں تک پہنچانا یہ خط میرا شیعوں تک پہنچانا لیکن ٹائم نہیں ہے میں ارز نہیں کرنے انشاءاللہ فرس ہوتے دے پھر ارز کرنے انشاءاللہ سلوات پہنچانا لیکن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوات بس یہی محبوبیت تھی آئیمہ کی ہر امام کی اپنے زمانے میں لوگوں کے دل میں لوگوں کے دلوں میں یہی محبوبیت تھی جس کی وجہ سے یہ حقوران ڈڑھتے تھے ان کے دلوں کے دل خوف تھا اور اسی خوف کی وجہ سے ہر زمانے کے امام کو شہید دیا رہا ہے اسی خوف کی وجہ سے امام احسن اسکل اسلام ستائیس سال کے عمر ہے کیا عمر ہوتی ہے انسان ستائیس سال کے عمر یا اٹھائیس سال کے عمر ایک جوانی کی عمر ہے اس عمر میں امام کو شہید کہہ جاتا ہے جتنے سال امام سامرہ میں رہے ہیں اپنے والد کے مشکلات اور ان کے غموں بھی شریک رہے ہیں اور جب آپ کی امامت کا زمانہ آتا ہے تو پانچ سال آپ کی امامت کے ہیں لیکن یہ بھی آپ کے لئے بڑے مشکل اور حصیبت کے سال ایک جو امام نے گزارے ہیں امام نے بڑے کتھن مراحل گزارے ہیں اور آخر دشمن نے جب دیکھا کہ ہمارا ہر ہر بار ناکارہ کلا جاتا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے آباؤ عیدار کے مطابق وہی چال چلی کہ امام کو زہر کے ذریعے سے بسموم کیا گیا ارزادارو امام حسن علیہ السلام کو ملو نے زہر دلوایا اور رامی کہتا ہے کہ جس دن امام کی شہادت ہوئی ہے جس دن امام کی رہلت ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ سامرہ کا محور ایسا تھا جسے قیامت کا محور جس طرح سے قیامت کا محور ہر طرف سے لوگ گلیا کرتے ہوئے امام کے گھر کی طرح بڑھ رہے ہیں کوئی گلی نہیں تھی جس میں کوئی ماتر کرنے والا نہ ہو کوئی خاتون نہیں تھی جو اپنے چہرے کو رمبہ پیٹ رہی ہو کوئی مرد نہیں تھا جس نے اپنے سر سے امامہ نہ ہوتا رہا ہو ہر طرف سے شیبن و مکا کے آواز آ رہی تھی امام کے گھر کے طرف دوڑے اور امام کے جنازی کو غسل دیا گیا امام کے جنازی کو کفل پہنایا گیا اور بڑے شوکت سے امام کے جنازے کو دفل کیا گیا لوگوں نے جنازے میں شرکت کی میں انظر ہوں گا کہ آقا آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ کو غسل میں دیا گیا آپ کو کفل میں دیا گیا اور آپ کے جنازے کو بھی چھایا گیا آزاداروں میں آز کروں گا کہ مولا آئے آپ کے جنتے امجد ہو سوئل کربلا میں نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفل پہرانے والا تھا جناب سید سجاد بیٹے موجود تھے لیکن وہ نہ غسل دے سکتے تھے نہ کفل پہنا سکتے تھے نہ اپنے بابا کو دفل کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب عبام گیارہ بحرم کو اوٹھو پہ سوار ہو کر مقتل سے جیسے عبام گزرے جیسے ہی اپنے بابا کی لائش پر نظر پڑی عبام کی عبام کی روح نے پرواز کرنا چاہا جناب زہلم نے کہا اے بیٹا سید سجاد اگر تو یہاں اپنے تمہیں روح پرواز کر جائے گی تو پھر اب ایک شاہ وکوحہ لے جانے والا کوڑ ہوگا بی بی نے سہارا دیا اس کے بعد سید سجاد لگریہ کرتے ہوئے کہا اے بو بی اممہ اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہوگی جو جوان ہو اس کے بعد کی لاش اس کے سامنے ہو اس کو نہ قفل دے سکتا ہو نہ غسل دے سکتا ہو نہ اس کو دفرا سکتا ہو اہےہہہہہہ اہیہہہہہہہہہہہہت تو گھر اہہہہہہہ